بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کے دسترخان ہرے بھرے رکھے آج ہماری رحیم دسترخان میں بن رہے ہیں کیمے والے نان پروفیشنل کیمے والے نان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی ایسے بنیں گے اور میں نے پہلے بھی کیمے والے نان بنائے تھے لیکن اس دفعہ میں نے زیادہ کونٹیٹی میں بنائے ہیں تو میں نے بولا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں تو آپ کو پسند آئیں گے یہ کینن اور اگر زیادہ بنانے ہو تو اس کے لئے ہر چیز کی زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت ہے تو پھر میں نے آج کیمہ بھی زیادہ لیا اور نان کا بہٹر بھی زیادہ ہے تو اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ میں نے دو کلو کیمہ لے لیا اور آپ اپنے مرضی کے مطابق پتلا موٹا جیسا بھی لینا چاہے لے لیں نمک لیا ہے وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون پسی میرچ اور وان ٹیبل سپون دادر مرچ ہے ہلدی ہے تھوڑی سی اور سوکہ دھنیا وان ٹیبل سپون ڈے ٹیبل سپون ہے اور چاہت مسال اور کالی مرچ تو آپ اپنی ٹیس کے مطابق لے لیں دو ٹیبل سپون میں نے دادر کیاوا بھوناوا سوکہ دھنیا اور زیرا لیا اس کو مکس کر لیا پھر میں بس کچھا پہ پیتا ہے اس کو ہم فریز کر لیتے ہیں ایسے کاٹ کے میں نے پیس رکھے میں تو میں نے اس کو لسہ ندرک کے ساتھ پیسٹ میں ہری مرچ کے ساتھ وہ کر لیا چاپ کر لیا اور میں اب کیمے کے اندر سارے مسالے مکس کر لوں گی آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں نے پیسہ وگرہ مسالہ نہیں لیا چاٹ مسالہ لیا ہے جو کہ گھر کا بنا ہوا ہے میرے چینل پر اس کی ریسپی ہے اگر آپ لینا چاہیں تو وہاں سے لے لیں بزار سے اتنا چھوٹا سا پیکٹ آتا ہے تو آپ گھر پہ اتنا زیادہ بنا سکتے ہیں ماشاء اللہ وہ اتنا برکت والا ہو جاتا ہے اور یہ میں نے کیمے کو اس طرح پہلے ایک رات پہلے میں نے سارا کچھ میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب میں نے صبح کے ٹائم اس کے اندر تین چوب پیاس اور پیسہ گرین والا دھنیا جو کرینڈر ہوتا ہے اس کو میں نے چوب کر کے ڈال دیا تو اس کو رات کو نہیں ڈالا پیاس کو کیونکہ پیاس کا پانی چھوٹ جاتا ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون بھر کے میں نے وہ ہیپٹ لیمون جوز ڈال دیا اب یہ میرے پاس دو کلو میدہ ہے دو کلو میدہ میں جائے گا میرے پاس سوائل ہے چھے سے سار ٹیبل سپون وہ ڈالوں گی میں اس کے اندر یوگرٹ ہے تقریبا ایک بھراوہ کپ ہے 250 ایمیل نمک ڈے ٹی سپون جائے گا ییسٹ فور ٹی سپون ہے اور شگر ہے دو سے ڈھائی ٹی سپون بھر کے اور اب میرے پاس یہ پین چھوٹا تھا تو میں نے اس کو پہلے پتیلے میں کنورٹ کر لیا پرات ہو تو پرات میں آپ کر لیں اس میں کر لیں بس سارے اس میں نمک چینی اور یہ سارے ڈرائی انگریڈینس ملا کے ییسٹ ملا کے پہلے اچھی طرح مکس کر لوں گی اور یہ میں نے انسٹینٹ ییسٹ یوز کی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو اسی میں ڈائریک ڈال دیا تو بہت یہ آسان طریق ہے اور بلکل پفیشنل نان بنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بنائیں امید آپ کو پساند آئیں گے یوگرٹ اور آئیل بعد میں ڈالا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد لوگ وارٹر سے میں نے اس کو گوند لیا آٹے کو گوند کے میں نے اس کو تقیبا تین چار گھنٹے کے لیے رکھ لیا تھا میں آپ کو یہاں پر بتانا جاتا ہوں کہ میں نے آٹے کے بھی بنائے ہیں تو میں نے آٹے میں بھی سیم ڈیڑھ کپ کے ساتھ میں نے 1 ٹی سپون ییسٹ اور آئیل 1 ٹی سپون یوگرٹ اور چینی تو سیم بنے تھا ماشاءاللہ وہ بہت ہی مزیدار بنے تھے تو آپ آٹے بھی بنا سکتے ہیں میدے سے بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا وہ پھولتا کم ہے اب یہ دیکھیں میں نے تین سے چار گھنٹے رکھ لیا تھا میں نے گوند آٹا بند آٹے کے اندر اور میں نے اس کے تقریبا یہ آٹے کے ہیں اور گیارہ پیڑے اس میں اچھے اس میں سیونٹین تقریبا یہ پیڑے ہیں اور دس میں نے بعد میں بنائے تھے آٹھ سے دس تو تقریبا میں نے پچیس چھبیس نان بنے ہیں دو کلو میدے سے تو اب میں نے اس کو ہر ایک اس کو بس اس کی ٹپس ہیں کچھ اور یہ ہی ہیں چیزیں جو اس میں استعمال ہونی ہے اب جو میدہ ہے اس کو ییسٹ بکرہ کو یعنی مطلب جب ڈلا ہوتا ہے تو اس کو ریسٹ دینا بہت ضروری ہے تو پہلے میں نے اس کو پیڑے کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو پھر میں نے اس میں اس طرح ہاتھ سے ہی پریس کر کے تھوڑا سا بیلنا چاہے تو بیل لیں کیمہ ڈال کے پھر میں نے ان کو جتنی دیر میں سارے کیے تھے ظاہر ہے اس کو آٹومیٹکلی ریسٹ بھی آ جائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس دو بندے ہوں زیادہ مل کے کر رہے ہوں تو آپ نے ریسٹ ضرور دینا تو میں نے اس طرح کیمہ ڈال کے پھر ان پیڑوں کو بھی ریسٹ دے دیا تھا کور کر کے رکھ دیا تھا اس کے اوپر ضرور کوئی چیز رکھیں کور کر کے کیونکہ اس طرح ریسٹ دیں گے تو اس کے اوپر وہ پاپڑی سینہ جمجھے تو اس کو ہاتھوں سے اسی طرح پھلا لیں آٹے کو بس زیادہ سخت نہ ہو نرم ہی ہو نورمل ہو زیادہ سٹیف سا نہیں گھونا تو اس طرح میں نے اس کے اندر لے کے اندازے سے آپ اپنے اچھے کیمہ بھر لیں تھوڑا بھی نہیں ڈالنا کیونکہ وہ تھوڑا بھی اچھا نہیں لگتا زیادہ بھی نہیں اچھا لگتا کہ وہ باہر نکال آئے نورمل سا جب پیڑا بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اس طرح یہ دیکھیں اب اس کو ریسٹ ہو گیا تقریبین میں نے پندرہ منٹ کا ریسٹ ہار اس میں دیا ہے اب میں نے اس طرح اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے بیل لیا تھوڑا سا بیلنے سے بیل لیا اب اس کو پریس کر کر کے میں نے یہ دیکھی اتنا تو پہلے ہی پھولا لیا پھر اس سے نشان لگا لیں تل لگا لیں تھوڑے سے تو آپ کی مرضی ہے پہلے آپ نے اس کے اوپر بس صرف تل لگانے اور کچھ نہیں لگانا نشان آپ اپنی مرضی کے مطابق جیسے مرضی بنا لیں تو میں نے اس طرح یہ نشان بنا لیا جیسے نان والے بناتے ہیں تو آپ اس طرح سارے ایک ہی دفعہ بیل کے میں نے ٹرے کے اندر میں رکھتی گئی تھی پھر یہ دیکھیں میں اس طرح اس کو بھی ریسٹ دیا ہے تقریبا اس کو بھی میں نے تقریبا دس منٹ ریسٹ دیا ہے اس کو بنانے کے بعد تو نیچے آئل لگا دیا تھا ٹرے میں اب میں نے اس کو تقریبا پری ہیٹیڈ آون میں دس سے پندرہ دس منٹ میں ماشاءاللہ آٹھ منٹ میں بہت اچھا کلر آ جاتا ہے تو نیچے والی ٹرے میں رکھا تھا پھر اوپر اس کو نیچے بڑی ٹرے دوبارہ دوسری ٹرے رکھی تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا تاکہ اس میں کلر آ جائیں تو یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور اچھے بنے تھے نورمل سائز کے بنائیں زیادہ موٹے نہیں ہیں زیادہ پتلے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں آٹھے والا ہے یہ بھی بہت اچھا بنا تھا ماشاءاللہ اس کی میں نے فائنل لک نہیں دکھائی کیونکہ وہ جس کے لیے بنائے تھا ان کو جلدی سے دے دیا تو یہ میں نے کچھ اوبل شیپ کے بعد میں بنائے تھے یہ تقریباً یہ والے بھی میرا خل دس بنے تھے اور پہلے میں نے سکسٹین یا سکسٹین تقریباً بنائے تھے تو تقریباً چھبیس ستائیس میرے بنے تھے اس دو کلو میدے میں اور آٹھے والے بھی بہت ہی مزیتار بنے تھے پساند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بنائیں آپ کو آپ کے بھی اللہ پاک دسترخان میں اضافہ فرمائیں بہت اچھے بنے تھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ